شبلی صاحب یہ تو انہوں نے آپ کو چھکا مارا ہے آپ کو جواب دینا چاہیے نہیں نہیں میں تو جواب دوں گا برمور طریقے سے دوں گا میں تو سمجھتا ہوں کہ مفتا ایکسپیکٹڈ مور فروم مفتا دن وٹ ہی اے سیڈ مجھے لگتا ہے کہ یہ کوئی ایسی بات انہوں نے کی ہے جو کہ میرا خیال ہے جو بھی آپ کے ناظرین ہیں پاکستان کے جو سن رہے ہیں وہ بھی ہسے ہوں گے اس بات پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کا سٹیچر ہے دیکھیں ایک طرف ان کی لیڈرشی پاتی ہے جن کی پہ بی بی سی کی موویز بنتی ہیں کہ انہوں نے جو کیسی جائدادیں بنائیں پوری ان پہ ایک موویز بنتی ہیں چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو کہ جس میں ان پہ فلمیں بنتی ہوں دنیا کو پتا ہے ویرئیز عمران خان مسلم دنیا کا سب سے پاپولر سب سے انفوینشل جب وہ تقریر کرتا ہے یونیٹی ڈیشن میں تو اس تاریخ میں سب سے ہائیس آڈینس اس کی ہوتی ہے سٹیچر نہیں ہے عمران خان کا سٹیچر نہیں ہے تو پھر اس ملک میں کس کا سٹیچر ہے عمران خان کی وجہ سے تو پاکستان کا جو ایک مقام پیدا ہوا ہے چاہے وہ امریکہ میں جائیں آپ کو دیکھا ہوگا آپ نے جب امریکہ گئے تھے پریزنٹ ٹرمپ سے ملے تھے انگلنڈ میں جاتے ہیں بورس جانسن سے ملتے ہیں کسی بھی اپنے عرب ممالک میں جاتے ہیں اغانستان گئے ہیں آج دنیا کے جس ملک میں بھی وہ جاتے ہیں ان کو بڑی عزت سے اور بڑی اس سے قدر سے ان کو دیکھا جاتا ہے یہ تو ہماری ملک میں بڑے عرصے بعد بلکہ میں کہوں گا بہت لمبے عرصے بعد ایک ایسا پرائیم میسٹرہ ہے جس کا نہ صرف انٹرنیشنل سٹیٹس ہے بلکہ انٹرنیشنل وہ ایڈوریشن بھی ہے ایک بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے جو پوزیشنز لیئے ہیں انہوں نے جو اسلامفوبیا پہ جو پوزیشنز لیئے ہیں انہوں نے جو کشمیر پہ پوزیشن لیئے ہیں انہوں نے ہر طرح کی ایک ایسی ایشوز پہ اور یہ جو جی ٹوینٹی کے ممالک کو کہا تھا کہ جو غریب ملکوں کے لیے جو کرزے میں ریلیف ہونی چاہیے وہ ساری باتیں اس میں ہوئی ہیں انٹرنیشنل فورنس پہ پرائیم میسٹر کا ایک سلیبرٹی کا سٹیٹس ہے وہ جیسے ملیشن پرائیم میسٹر کی جو ایٹیاں تھی انہوں نے بڑی عزت احترام کے ساتھ کہا کہ میں آئے ہولڈ یور ہینڈ ایک ہے ان کے پاس لیکن جو میرا خیال میں پوائنٹ وہ ریز کر رہے ہیں کہ ان کی طالبان کے اوپر پولیسی دیکھیں طالبان کی پولیسی کیا تھی ان کی پولیسی تو ہمیشہ ثابت سچ ثابت ہوئی طالبان کے بارے میں کیا کہتے تھے خان صاحب وہ یہی کہتے تھے کہ یہ نیگوسیشنز کے ذریعے ہوگا ہوا کیا کہ وہی نیگوسیشنز کے طرح آخر میں امریکہ جیسا ملک بھی اس پر مجبور ہوا کہ نیگوسیشنز طالبان کے ساتھ کی کے نہیں کی مطلب ہے کہ خان صاحب کا جو سب سے بڑا کمال ہے ان کی ایک کنسسٹن پوزیشن رہی ہے اس بارے میں جب ڈرونز کے تھے اس کے اشیو پہ بھی جب یہ طالبان کے ساتھ اشیو تھا یہ تو بلکہ وہ ان کا جو سٹینڈ ہے وہ ونڈیکیٹ ہوا ہے کہ جو انہوں نے کہا تھا آخر میں بات وہیں پہ آکے رکھی اور ابھی بھی جو ہے جو پرائم میسٹر صاحب ہیں جس طرح کہ وہ کشمیر کی اشیو کو انٹرنیشنلی انہوں نے اٹھایا ہے ان کے زمانے میں کبھی کشمیر کی بات ہو سکتی تھی لیکن اپوزیشن تو آپ کو کرٹسائز کرتی ہے کہ آپ کشمیری اشیو کو اچھے موثر طریقے سے کام نہیں کر سکتے ہیں اب ان کا یہ آرگومنٹ کہ پرائم میسٹر کا انٹرنیشنل سیچر نہیں ہے تو کئی پاکستانی جو کہ دیکھ رہے ہیں وہ ہزے ضرور ہوں گے اور ہم نہیں ایکسپیکٹ کرتے ہیں مفتا سے یہ پڑے لکھے وہ ہیں لیکن ایک ایسی پارٹی میں جس کا مطلب ہے کہ کوئی اخلاقی جواز نہیں ہے کہ یہ اپنی پارٹی کو ڈیفینڈ کر سکیں ان کے لیڈر باہر بیٹھے ہوئے ہیں سیریس کرپشن چارجز وہ بات کرتے ہیں کہ جی کل بھی ان کی جو سابزادی ہیں انہوں نے تقریر جو کی تھی مانسیرہ میں وہ کیا تھی وہ کس کو اٹیک کرتی ہیں یہ کہتے ہیں کہ جی وہ ملکے لیے جائیں آپ ان کے پاؤں کھیچ رہے ہیں اور دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں آپ کی جو لیڈر ہیں وہ ان کے پاؤں کھیچ رہے ہیں وہ ان کو ڈسکریٹ کر رہے ہیں وہ ان کے ادارے میں ایک تقسیم پیدا کر رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ جائیں یہ تو اچھی بات ہے مطلب ہے جو مفتا کر رہے ہیں میں اس سے اگری کرتا ہوں جنرل باجوا کا یا کسی بھی جس کا کہ تعلق ہو جو کہ ملک کے لیے کچھ کر سکتا ہے لیکن میں یہ بات آخر میں ضرور کہوں گا کہ انہوں نے اپنے دور میں اپنے تعلقات کو ذاتی تعلقات بنانے کے لیے اپنی ذات کو فائدہ دیا ملک کو فائدہ نہیں دیا سعودی عرب یہ گئے انہوں نے وہاں پہ انڈسٹری لگائی میڈلیس میں اسحاق دار صاحب کی کتنی جائداتیں ان کے بیٹوں کی آپ مجھے بتائیں کہ انہوں نے ملک کے لیے کیا کہ